اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم جس کوٹہرے میں پہلی قوم میں کھڑی ہوئی تھی جو فیصلہ آدارت نے ان کے بارے میں سنایا تھا اللہ کے قانون کے مطابق جس صدا کے وہ مستق تھہرے تھے اس کے علاقہ ہی بننا چاہتے ہو یا ایمان لاکر اور پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ دے کر نجات اور قوم یہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے رسول جو زمین پر آئے ہیں وہ نوح علیہ السلام ہے آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جو ہیں وہ نبی ہوئے ہیں رسول سب سے پہلے جو زمین پر بیٹے گئے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے نبی اور رسول کے درمیان لوگوں نے ایک مختلف انداز میں فرق بیان کیا ہے مگر وہ باتیں کوئی نہ صحیح نہیں ثابت ہو سکیں کچھ لوگ کہتے ہیں جو نئی شریعت لاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ کہتے ہیں رسول النبیہ ان کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی تو ابراہی میرا السلام کی شریعت تھی اسی پر وہ چر رہے تھے تو اس بارے میں جو ہے شیخ الاسلام ابن تحمیہ رحمت اللہ علیہ نے بات کہی اور جس کے بارے میں علامہ سید محمد انوشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی اس کتاب میں اور کچھ بھی نہ ہوتا سوائے اس تحقیق کے تو یہی بہت بڑی بات تھی کسی سے بات حل نہیں ہوئی تھی یہ انہوں نے حل کی اور اس کو پھر مولانا محمد بدلال مرد رحمت اللہ علیہ نے بھی طرح زمان و سننا میں ذکر کیا اور بڑی اس کی تعریف کی کہ واقعی یہ نا فرق جو ہے نا بہت حال فرق کیا کہ نبی آتا ہے ایک بگڑی ہوئی امت میں وہ مانتے ہیں اللہ کو اور رسول کو قیامت کو سب باتیں مانتے ہیں مگر کچھ غلط باتیں ان میں آ جاتی مگر جب سرے سے کچھ قومیں منکر ہو جاتی ہیں کچھ اللہ تعالی کے بارے میں منکر ہو جاتی ہیں کچھ قیامت کا انکار کر لیتے ہیں کوئی شرک میں مطلع ہو جاتی ہیں عامال کی خرابیوں کے بدائے ان کے عقائدہ نظریات ہی بدل جاتے ہیں بنیادی تو پھر جو آتا ہے نا وہ رسول ہے اسی لئے اسماعیل علیہ السلام تو کہ عرب میں آئے عرب میں جو لوگ تھے بنو جروں وغیرہ قبیلے یہ اللہ تعالی کی توحید کے منکر ہو گیا ہے آخرت کا مذاہ قرآن لگے اس لئے یہ رسول ہے تو رسول ہے جو بلکل منکر اور دین کے جو بنیادی ہیں نا قائد ان کے مخالفوں کو تبریغ کرتا نبی ہوتے ہیں کہ وہ سارے عقیدے ان کے درست ہوتے ہیں کچھ عامال میں خراب نہیں آ جاتی ہیں تو نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے اللہ نے ان کا ذکری کیا اور ان کے علاقے جو تھے یہ قریش کے لیے اور عرب کے لوگوں کے لیے جانے پیچانے تھے ان کی بستنیوں اور علاقوں پر سے لوگ گزرتے تھے دہر پڑے دیکھتے تھے آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ان کا انجام کیا ہوا تو یہ رسول جو ہے اس کا مسئلہ کے انسانوں کے لیے ہدایت کی ضرورت کیا ہے پہلے طور میں میں لوگ کہتے رہے اب بھی کچھ پڑے لکھے جو نا وہ اپنے اس عزام اور گماند میں مبتلا ہے کہ نبی کی کیا ضرورت ہے اور ہم میں سے جو بڑے بڑے فلسی گزر ہیں مسلمانوں کھل کر نہیں کہتے تھے دل میں ان کے یہی بات تھی کہ نبی کی ضروریارن پڑوں کے لیے جاہلوں کے لیے ہم جو اتنے بڑے بڑے فلسی ہیں آسمان پر اڑ رہے ہیں ہمیں نبی کی حدارتی کیا ضرورت ہے اس لیے قرآن مجید میرا حدیث میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی تھی وہ کہتے ہیں پڑوں کو سمجھانے کے لیے نبی نے یہ باتیں کہا دیئے ہیں ورنہ منطق اور فلسلہ ان کا ساتھ نہیں گمراہ تھے کہ نبی کیا ہے یہ تو بہت ادنا لوگوں کے لیے حالانکہ بعد سمجھنے کی یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں انتظام ہر ضرورت کا اللہ نے کیا ہے رب العالمین ہے کوئی ضرورت ایسی نہیں انسانوں کو جو پیش آئے گئر اللہ نے اس کا کوئی نہیں انتظام کیا مگر کیا اس طرح ہی ہے کہ ایک دوسرے کے ہم محتاج بیمار ہوتے ہیں تو علاج کا میکمہ بنایا تیبر علاج مگر اس کے لیے مخصوص گروہ ہے ڈاکٹر ہیں طبیب ہیں ہم ان کی طرف جاتے ہیں قانون کی ضرورت پڑھتی ہیں تو بکالہ اور جدوں کی طرف چلے جاتے ہیں دینی مسائل ہوتے ہیں تو ملامہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اگر کوئی سامان خریدنا ہوتا دکانداروں کے پاس جاتے ہیں ضرورت ہیں سب پوری ہوتی ہیں مگر ایک دوسرے کی طرف اللہ تعالیٰ نے احتاج اور ضرورت پیدا کر دی کہ کوئی آدمی خود کفیل نہیں اکیلہ ہی جو ہے وہ ہر کام کرتا جائے ضرورت کی نہ پڑھے اس طرح تو تمدن نہیں قائم ہو سکتا تھا ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہ رہتا ایک دوسرے سے جوڑ دیا تو جیسے یہ ہے نا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا بھی انتظام کیا مگر وہ ہر شخص کو نہیں ملی کہ اپنے طور پر یہ قانون بنا رہے اس کے بھی سپیشلسٹ اور متخصصین پیدا کی ہیں ایسے بندے چنے جن کو خاص بصیر ترق البخشی راب رہنمائی کی وہ نبی رسول کہلاتے ہیں ہدایت ملتی ہے مگر یہ ان کی بارگاہ سے ملتی ہے اگر کوئی کہہ کہ میں نہیں ان کا محتاج میں خود ہی سب کو کروں بالکل ایسا ہی نادان ہے جیسے کہہ راج میں میں خود ہی کرلوں گا سارے سامان دنیا کے میرے اپنے گھر میں ہوں میں خریجنے نہیں جاؤں گا جیسے وہ احمق ہے اسی طرح جو کہتا ہے نبی کا محتاج نہیں میں وہ بھی احمق ہے کیونکہ کوئی شخص اگر کہتا کہ نہیں انسان خود ہی کافی ہے اس کے پتہ کلن سمجھ تو کس کی بات کرتا ہر انسان کی یہاں تو وہ بھی ہیں جو عرف بہر نہیں جانتے کیا وہ فیصلے کریں گی زندگی کے بارے میں ہنو پڑھ ہیں کچھ اگر پڑے لکھے بھی ہیں تو ان کو کچھ باتیں محلوم ہیں کچھ نہیں محلوم اللہ تعالی نے دو خامی ہیں جو ہمارے اندر بتائینا جن سے کوئی بشر خالی نہیں بے شک وہ آسمان پر اڑے پی اچ لی ہو جائے لامہ ہو جائے دانشور ہو جائے ایک ہے محلومات کی کمی کہ دنیا کب سے چلی کب تک جائے گی عرش عظیم کا یہ سارا جو اینہ علم ایک وقت کسی یا انسان میں جمع نہیں ہو سکتا قانون بنانے کے لیے حجیت بنانے کے لیے کہ ایسی تھی بات جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درست رہے اس کے لیے تو زمین نسمان کی پیدائش اور آخر اور سارا کائنات جو اس کے سامنے ہونے چاہیے اس جہان سارے کو سامنے رہ کر بنائے کہ کیا بات اچھی ہوگی اور کیا بری ہوگی کتنے قانون ہیں جو انسانوں نے بنائے مگر وہ تبدیل کر دی میں اس موقع پر آپ کو واقعہ سناؤں گا کہ کشمیر میں ڈوگرا رازہ تھا ہندو وہاں مین عبدالعزیز تھے وہ بہت بڑے وکیل تھے لاہور میں وہ ایک کیس میں پیش ہوا کیس یہ تھا کہ مسلمان کا معاملہ تھا وراز کا مگر مسلمان کہہ رہا تھا کہ بھئی رواج کے مطابق ہماری جہداد تقسیم کرو شریعت کے مطابق لیں اور یہ مین عبدالعزیز بھی یہی اکارت کر رہے تھے پیسے لیتے تھے شریعت کے خلاف کہ شریعت کے قانون کی ضرورت نہیں جو رواج چلا آرہا کہ بیٹوں کو دے دو یہ کر دو بیٹیوں کا ناظر تو پہلے تو ہندو راجے نے یہ پوچھا مولانا کی باتوں کی طرح کیسے ہی یہ کیمٹی باتیں تھی اور راجے نے پوچھا مینہ صاحب مسلمان پیدا ہوتا کیا کرتے ہیں انہوں نے کیا مولوی صاحب کو بلاتے ہیں وہ قانون میں ازان کہتا ہے جب زیوان ہوتا پھر کیا کرتے ہیں مولانا صاحب کو بلاتے ہیں شریعت کے مطابق ہجابہ قبول ہوتا جب مرتا ہے تو شریعت کے مطابق غسل کفن کرتے ہیں کبر میں اتارتے ہیں جنازہ پڑھتے ہیں اس نے کہا مینہ صاحب شرم کرنی چاہیے پیدایش کے وقت شریعت جوان ہونے پر شریعت دفن کرنے کے لئے شریعت اور آپ براست تقسیم کرنے کیا مرلا آیا تو آپ شریعت سے انحراب کر رہے ہیں اگر شریعت اتنی بری ہے تو سرے سے اس کو اپنے گلے سے اتار کر پھینکے آزاد ہو جائیں ہر کام میں جو جی چاہتا کر رہے ہیں پیدا ہونے سے مرنے تک شریعت ساتھ چلتی ہے اور جب بعد میں جہداد تقسیم کرنے کا مرلا آتا تو آپ شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں پہلے تو یہ شرمندہ کیا اور پھر اس نے جو عجیب بات کہی اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ رسول اللہ کو اللہ کا نبی کیوں مانتے کیا ثبوت ہے آپ کے بات میاں صاحب نے کوئی باتیں جو پڑے لکھے تھے کہیں کوئی اس نے کہا نہیں کوئی باتیں مجھ سے سنیں اس نے کہا کہ یورپ میں اور کئی علاقوں میں سارے ملک کا مکھن اکر مندر دانات چون کر ان کو لوگ پارلیمنٹ میں بیچتے ہیں قانون بناے ساری قوم کا وہ نہ خلاصہ ہوتے ہیں وہ قانون بناتے ہیں مگر سال نہیں گزرتا کہ اس میں ان کو ترمیم کرنی پڑتی ہے نتیجے ایسے سامنے آ جاتے ہیں جو ان کے گمان میں بھی نہیں تھے وہ کہتے ہیں اس قانون سے تو یہ خرابی ہوگی بدلتے ہیں مگر یہ قرآن اللہ کے رسول کی شریعت جو ہے تیرہ سال سال ہو گئے اس وقت اس نے کہا عمل کریں مسلمان یا نہ کریں اس میں ترمیم کی ضرورت محسوس نہیں کہ اس کو بدلنا چاہیے جیسے حفظانِ صحت کے اصول قائم دائمنا آدم علیہ السلام سے لے کر نہیں لوگ عمل کرتے تو بیمار ہوتے ہیں بہتتے پھرتے ہیں قانون نہیں بدلتے اسی طرح یہ تمہاری شریعت ہے کہ تین چار سو آدمی مل کر فیصلے کرتا ایمانداری سے کرتا قوم کی بہتری کے لیے نتیجہ غلط نکلاتا تو دلی کرنی پڑتی مگر اس میں ترمیم کی ضرورت نہیں تو پہلی بات تو جو اللہ تعالیٰ نے کہی اللہ کے رسول کے ماہ ذلہ ذلارت ثانوی صاحب رحمت اللہ نے فرماتا ہے علم کی کمی کہ راستے کا نہیں پسہ بھٹ گیا تو پہلی خرابی تو انسان اکیلہ ہو یا ہزاروں بھی کٹھے ہو جائے ان کے پاس کائنات کے آغاز انجام کی تحت سرار عرش حظیم کی ساری معلومات نہیں وہ اپنی سمجھ کے مضاق تھوڑی دور تک سوچ کر فیدہ کو بناتے ہیں مگر وہ علامہ اقبار رحمت اللہ علیہ کی طرح اقل خود بھی غافل حض بحبود غیر کہ جو اپنے آپ کو دیکھنے باری اقل ممبران ہے اسمبلی کے وہ اپنا علو سیدہ کرتے ہیں کہ قانون وہ بنا ہو جیسے ہیں نارو بناتا کہ ہمارا فیدہ ہو جائے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے اقل خود بھی غافل حض بحبود غیر یہ اپنے کو دیکھتے ہیں دوسروں کے نقصان کی پروانی ہوتا ہے قوم ڈوب جائے ملک ڈوب جائے خود غرض ہیں لوگ سودے خود بیند ہے نہ بیند سودے جائے یہ اپنا نقصان دیکھتے ہیں دوسروں کا نقصان نہیں دیکھتے ہیں مگر وہی حق بینندہ سودے ہمارے اللہ کی وئی جو اللہ تو پاک ہے غرض سے اس کی تو کوئی ضرورت نہیں اٹکی ہوئی کہ اس طرح کا قانون میرا مقصد پورا ہوگا محتاجی نہیں وہ قانون بنائے گا تو وہی ہوگا سبون قدوس کا جس میں کوئی خامی نہیں ہوگی کوئی ایب نہیں اور کیلئے ایک کا بھرانی ہوگا سب کا وحی حق بینندہ سودے ہما در نگاہ سود و بہبودے ہما اس کی نگاہ میں سب کی تو ایک تو انسان سارے بھی مل جائے نہ تو ان کا علم جو ہے نہ وہ ناکس ہے ابھی علم بڑھ رہا ہے خود انسان ماننا ہے کہ ابھی کئی چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئی نئی نئی اجادے ہو رہی ہیں اگر علم کمال کو پہنچ رہا ہے تحقیقوں کا ریسرچ کیا لیے اسی بنیاد پر رہی ہے کہ ابھی یار بہت سے راز معروم ہونے باقی ہیں بہت اچھی بات ہے دون رہا ہے تو پتا چلا کہ اپنے علم کے نقص کا اطراف کرتے ہیں کہ علم پورا نہیں ہوا آگے سے آگے پتا نہیں یار کونسی نئی چیزیں سامنے آج تو وہ قانون بیچارے کیا بنائیں گے اگرچہ ایمانداری سے بنائیں جن کے پاس سارا علم نہیں اور دوسری طرح علم کے ساتھ یہ ہے کہ غوا غوا ہے اپنی خواہش کے پیچھے بھرکتانا کہ پتا ہے سارا آدمی دین کو پتا ہے مگر اس کا علو سیدھا ہوتا کہ اس طرح پیسے آتے ہیں لوگ پاؤں چومتے ہیں وہ خواہش کا بندہ بندہ دو کمزوریاں انسانوں میں جو ہیں کہ پہلے معلومات کی کمی ہے دوسرا اپنی اگراد اور خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں اپنے جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں ان کے لیے وہ قانون سعجی کرتے ہیں ان دو خامیوں کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بہت پیاری کتاب کی اشتراکی در اسلام اب شاید ملے یا نہ ملے مذردنی صدیقی بھی ہے انہوں نے لکھی اس میں ایک باب تھا تمدنی مسائل اور الہامی حدیت یہ اسی کا میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ جب تک تینہ نہ ہو ابھی بچہ شریع کے راستے میں بتا رہا تھا کہ غامبی صاحب سے ایک بچے نے یہ سوال کیا اور جواب ہی نہیں آیا اس نے کیا ضرورت کیا ہے نبی کو ماننے کی اب انسان اتنا پل دیکھ گیا اتنا اس کو اللہ نے عقل دے دی ہے یونیورسٹین اور کارجز ہیں ہم آپ نہیں اپنے لئے قانون بنا سکتے ہیں اسی لئے یہ میں نے مضمون شروع کیا کہ رسالت جو ہے اس کی ضرورت کیا سیارت سے جان چھڑا ہی نہیں سکتا انسان صرف اللہ تعالیٰ قانون بنا سکتا اسی لئے نبی بھی نہیں بنا سکتا نبی کو بھی اللہ تعالیٰ جو بسرتا بے شک سنت میں بتائے وہ وہی ہے اپنی طرف سے پیغمبر اگر بناے گا اس سے بھی غلطیاں ہو جائیں گی وہ بھی نہیں سب کو جانتا اور نہ انسان ہونے سے بڑی ہوتا اللہ خود بتاتا اس لئے ہم کہتے ہیں رسول اللہ حلال اور رام کرتے ہیں تو وہ حلال اور رام تبلیغ کے معنی ہے کہ پہنچاتے ہیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا اپنی طرف سے نہیں کر سکتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی دیوی سجدہ فاطمہ کے ہوتے وقت جب دوسرے نکاح کا ارادہ کیا تو اس بیٹی کے وارث بھی راضی تھے ابو جال کے خاندان دے تھی اکرمہ بھی مسلمان ہو گیا تھا بچی تو رسول کریم علیہ السلام کے جلاب پہنچی تو آپ نے جو بات کہی اس میں پہلے یہ کہا کہ میں حرام کو حلال نہیں کر سکتا اور حلال کو حرام نہیں کر سکتا جو شریعت نے حکم دیا وہی ہے میں علی کو کس طرح روک سکتا ہوں مگر مشہرے کی حد تک میں کہوں گا کہ ایک گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کا نباہ مشکل ہوگا تو اس سے پھر مجھے حذیرت پہنچے گی علی کے لیے یہ اشارہ کافی تھا نام ہی نہیں لیا فاطمہ کی مگر پہلے یہ وضاحت کی کہ حلال و حرام میں میرا کوئی دخل یہ اللہ کا معاملہ ہے تو رسالت کی ضرورت اس لیے پڑھی کہ کام دیسے میں نے کیا بتایا نا کہ ایک دوسرے کو اللہ نے کہا ایک دوسرے سے پڑھیں گے ورنہ ہر آدمی اپنی جاہ خود کفیل ہو جائے تو قصرہ باقہ سے کہا رہے نہ باشا مجھے پھر کسی ڈاکٹر سے تعلق نہیں رہے گا کسی اکیل سے نہیں کسی پروفیسر سے ہر آدمی اپنی جاہ سے ہو جائے خود کفیل تو دنیا بلکل منشر ہو جائے انتظام ہر ضرورت کا اللہ نے کیا مگر کیا اسی طرح کہ مجھے اس سے کام پڑھے گا اس سے پڑھے گا اسی طرح اللہ نے ایک مخصوص گروہ پیدا کر دیا رسولوں اور نبیوں کر پیدا اس لیے کیا کہ انسان جتنا جی چاہے اڑتا جائے اس کی ایک تو معلومات کامل ہی ہوسی بہت سی چیزیں اس کے لیے باہر ہیں وہ ایمان داری سے موضی صاحب رحمت اللہ نے بھی ایک جگہ دیکھا کسی لیے اللہ رسول کی تاریم نہیں بدلی جاتی مگر فقیوں کے مسئلے بدلی جاتے آپ پورا رسالہ نشدہ رف رکھا علامہ شامی نے کہ فقہ کے بہت سے مسائل کا دار و مدار عرف پر کہ اس وقت جو رواج ہوتا ہے اس کے تیت فتحے لیے گیا اگر وہ رواج بدل گیا ہے تو فقی کو عقل ہونی چاہیے کہ اب رواج نہیں رہا ہم معاشرے میں پہلی بات پر پوری کتاب ہے نشدہ رف رکھ جو رف سب دیل ہو گیا مسائل بدل گیا کیونکہ یہ وقتی حالات کے تعد اس نے سوچا تھا قیامت تک کا